دوستو سکھ ریلیزن کا اتحاس زیادہ پرانا نہیں ہے سکھیزم کی شروعات پندرمی صدی میں ہوئی جب سکھوں کے پہلے گروہ شری گروہ نانک دیو جی کا جنم ہوا جنہوں نے سب ہی دھرموں کو ایک سمان مانا اور مانوتا کو گروہ یعنی پرماتما کے راستے پر چلنے کا سندیش دیا گروہ نانک جیب جی کو مسلموں کا پیر اور ہندووں کا گروہ بھی کہا جاتا ہے اس سمیں مغل شاشک کو دوارہ کچھ ایسا کیا گیا جس کے بعد سکھوں نے کافی لمبا سنگرش کیا اور فتح ہانسل کی کچھ مغل شاشک دھارمک تھے اور وہیں کچھ گروہ بھی سکھوں کے دس گروہ ہوئے آئیے جانتے ہیں دس گروہوں کے بارے میں اور سکھ کے اتحاس ہسٹری آف ٹین سکھ گروہ تو سب سے پہلے شری گروہ نانک دیو جی مہاراج جن کا جنم ہوا فورٹین سکسٹی نائن ایٹ رائے بھوئے کے تلونڈی ننکانا صاحب جو کہ پاکستان میں ہے ان کے پتا کا نام مہتا کالو جی تھا اور ماتا کا نام ماتا ترپتا جی تھا ان کے پتا کو مہتا کالو داس بیدی جو کہ پورا نام تھا پتنی کا نام بی بی سلکھنی جی تھا اور گروہ جی کے دو پتر ہوئے جن کا نام بابا شریف چند جی اور بابا شریف لکھمی داس جی تھا بابا جی کی کامپوزیشنز جو کہ گروہ گرند صاحب میں ملتی ہے جب جی صاحب آسان دیوار ایک اونکار صد گوست بارہ ماہ اور نائن سیمٹی فور ہائی منس یعنی کے بھجن ہیں بابا جی کو گیان کی پرپتی ریور بلیک بین جو کہ پنجاب کے گرداسپور ڈسٹک میں ہے جس کو کالی بین بھی کہا جاتا ہے وہاں سے ہوئی بابا جی نے شہر بسایا کرتارپور صاحب جو کہ لاہور پاکستان میں ہے بابا جی نے لنگر پراثہ کی شروعات کی جو کہ ابھی ہمیں گردوارہ صاحب میں دیکھنے کو ملتا ہے اس سمیں کے مغل شاشک تھے بابر اور شیر شاہ سوری بابر جو کہ کافی دہرمک انسان تھے گروہ جی کی ٹیچنگ سے کافی پر بھاوت ہوئے بابا جی جوتی جوت سمائے سیمن سپٹمبر 1539 کرتارپور صاحب میں اور بابا جی کے سکسیسر جو دوسرے گروہ ہوئے بھاہی لینہ جی جن کو بابا جی نے نام دیا گروہ انگت دیو جی یعنی کہ بابا جی کا پاٹ دوسرے گروہ ہوئے شری گروہ انگت دیو جی مہاراج جن کا جنم 31 مارچ 1504 میں متے دیس راہی یعنی کہ مکسر ڈسٹک کے اندر ہوا جو کہ پنجاب میں ہے بابا جی کے پتا کا نام پائی فیرو جی ماتا دیاکور اور پتنی کا نام بی بی کھیوی جی تھا بابا جی کے دو پتر ہوئے جن کا نام بابا شری داسو جی اور بابا شری دکتو جی تھا بابا جی کی پتری کا نام بی بی امرو جی تھا بابا جی کی کمپوزیشن جو کہ گروہ گرن صاحب میں ہے بھائی بالے جی والی جنم ساکھی جو کہ گروہ نانک دیو جی کی بائیو گرافی ہے بابا جی گرگدی پہ تھے 1539 سے لے کے 1552 تک بابا جی نے شہر بسایا کھنڈور صاحب ترن ترن ڈسٹک جو پنجاب میں ہے اور بابا جی نے گرمکھی لپی گرمکھی سکرپٹ جس میں 35 لیٹرز جو سکھوں کو نئی لینگویج ملی پنجابی لینگویج اس کو انوینٹ کیا بابا جی کے سمیں مغل شاشک تھے ہمائیو اور شیر ساسوری بابا جی جوتی جوت سمائے 15 مارچ 1552 کھنڈور صاحب اور بابا جی کے سکسیسر تھے اگلے گروہ شیری گروہ امرداز جی مہاراج تیسرے گروہ شیری گروہ امرداز جی بابا جی کا جنم 5 میے 1479 ایٹ بسر کے جو امریسر ڈسٹک پنجاب میں ہے وہاں ہوا بابا جی کے پتا کا نام بھائی تیج بان جی تھا اور ماتا کا نام ماتا بخت کور تھا بابا جی کے پتنی کا نام بی بی مانسا دیوی جی تھا اور بابا جی کے دو پتر تھے جس کا نام بابا شری مہری جی اور بابا شری مہن جی تھا بابا جی کی دو پتریاں تھی ان کا نام بی بی دانی جی اور بی بی بھانی جی تھا بابا جی کی کمپوزیشن جو کہ اناند صاحب ہے گرگراند صاحب میں دیکھنے کو ملتی ہے جو اناند صاحب سکھوں کے ریچولز ہیں جب شاد میریج ہوتی ہے تب ہوتا ہے جس کو اناند میریج ایکٹ 1909 میں بیلٹ دیا گیا ہے لیگلی ہے بابا جی گرگردی پہ تھے 1552 سے لے کے 1574 تک بابا جی نے شہر بسایا گویندوال صاحب جو پنجاب میں ہے اور بابا جی نے شروعات کی کنسٹرکشن کی بہولی یعنی کہ ایک دھارمک ویل گویندوال صاحب میں جس کے 84 سٹیپس ہیں جو کہ دھارمک ماننیتہ رکھتا ہے بابا جی نے انٹرڈیوز کیا پنگت مست پرسید سنگت یعنی کہ جو بھی گروہ کے درشن کرنے آئیں گے پہلے لنگر حال میں جائیں گے اور وہاں پہ پرشادہ شکیں گے پھر گروہ سے ملیں گے جو مغل شاشک تھے اکبر تھے جو جب گروہ جی کو درشن کرنے آئے تو ان کو بھی پنگت مست پرسید سنگت پھولو کرنا پڑا جنہوں نے کافی خوش ہونے کے بعد بابا جی کو بارہ ویلیج آفر کیے تھے پر بابا جی نے منع کر دیا بابا جی جوتی جوت سمائے 1574 کو گویندوال صاحب میں بابا جی کے سکسیسر شری گروہ رام داس جی ہوئے جن کو پاہی جیٹھا جی بولا جاتا تھا پہلے جو بابا جی کے سن اللہ تھے چوتھے گروہ شری گروہ رام داس جی مہاراج جن کا جنم 24 سپٹمبر 1534 ایچ چونہ مندی ان لاہور پاکستان میں ہوا بابا جی کے جو ماتا پتا تھے وہ جب بابا جی سات سال کے تھے سورگ سواسی ہو گئے تھے اور پھر بابا جی گویندوال صاحب آئے اور وہیں پہ رہنے لگے بابا جی کے پتا کا نام پائی حریدہ جی تھا اور ماتا کا نام دیاکار تھا بابا جی کی پتنی کا نام بی بی بھانی جی تھا اور بابا جی کے تین پوتر ہوئے جن کا نام بابا شری پرتی چند جی بابا شری مہا دیو جی اور بابا شری ارجن دیو جی ہوئے بابا جی کی جو کمپوزیشن ہے لاما جو شادی کے سمیں سکھوں میں ریچولز ہے اور بابا جی کے 637 sorry 8 ہائی منز اور گھوڑیاں ہیں بابا جی گرگدی پہ تھے 1574 سے لے کے 1581 تک اور بابا جی نے شہر بسایا امریس سر جن کو رام داسپور بولا جاتا تھا جس کو گروہ کا چک بھی بولا جاتا ہے اس سامنے کے مغل شاشکت اکبر اور بابا جی جوتی جوت سماگ ہے سپٹمبر 1581 اٹ گو اندوال صاحب اور بابا جی کے جو اگلے سکسیسر ہوئے پانچویں گروہ سکھوں کے شری گروہ ارجن دیو جی مہاراج سکھوں کے پانچویں گروہ شری گروہ ارجن دیو جی مہاراج جن کا جنم ہوا 15 اپریل 1563 اٹ گو اندوال صاحب پتہ کا نام شری گروہ رام داسی مہاراج ماتا کا نام ماتا بھانی جی اور پتنی کا نام ماتا گنگا جی تھا بابا جی کے جو پتر تھے بابا شری ہر گو بین جی جو سکھوں کے چھے میں گروہ ہوئے بابا جی کی کمپوزیشن جو گروہ گرنس صاحب جس کو سکھوں کا گیار ماہ گروہ بولا جاتا ہے ان کو کمپوزیش کیا اور 16 اگست 1604 میں ہرمندر صاحب میں ستھاپت کیا جس میں شیخ فرید کبیر اور روی داس جیسے مہان دھارمک کبیوں کے بانی بھی لی گئی ہے اور سکھ منی صاحب کا کمپوزیش کیا بابا جی گروہ گردی پہ تھے 1581 سے لے کے 1606 تک بابا جی نے شہر بسایا ترن تارن ان 1590 اور کرتارپور جو کہ جلندر جسٹک پنجاب میں ہے 1594 میں بابا جی نے کمپلیٹ کیا کام جو امریسر ٹینک سنتوک سر اور رام سروور جو ابھی آج کل ہمیں ہرمندر صاحب یعنی امریسر گولڈن ٹیمپل کے آس پاس سروور دیکھنے کو ملتا ہے جس کی نیم مسلم صوفی میامیر نے 1589 میں رکھی جو گروہ جی نے رکھنے کو بولا اور بابا جی کے سمیں مغل شاشک تھے اکبر اور جہانگیر بابا جی جوتی جوت سما گئے ترٹیت میں سکسٹین ہنڈرڈ سکس میں لاہور میں کیونکہ بابا جی پہلے گروہ تھے جن کو شہید کیا گیا جہانگیر یعنی مجھگل شاشک اور یہاں سے اتحاس بدل گیا کیونکہ جہانگیر کے چھوٹے بیٹے خسرو نے بابا جی سے عشیر وعد لیا تھا اور اسی سے جہانگیر خفا ہو گئے اور سکھوں کا بڑھتا ہوا انفلنس دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہوں نے ریسائیڈ کیا کہ بابا جی کو موت کی سجا دی جائے اور بابا جی کے سکسیسر ہوئے شریگرو ہرگو بینجی یہ پارٹ ون ہے ہم اگلے پانچ گروہوں کے بارے میں پارٹ ٹو میں ڈسکس کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک جرور کرنا ویڈیو ویڈیو